بھارت چین طرحوں کے بیچ آج سے بھارتی وائیو سنہ کی طاقت اور بڑھنے والی ہے لمبے وقت سے جس رافل لڑاکو ویمان کا انتظار تھا وہ آج بھارت پہنچ رہا ہے دو پہر دو بجے تک رافل ویمان امبالہ ائر بیس پہنچے گا جہاں خود وائیو سنہ پرموک آرکیس بھدوریاں اسے ریسیو کریں گے ستائیس جولائی کو رافل نے فرانس سے بھارت کے لیے اڑان بھری تھی قریب سات گھنٹے بعد یہ ویمان سیوکترم امیرات کے الدافرہ ائر بیس پر اتارے گئے جہاں سے امبالہ کے لیے انہوں نے اڑان بھری آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے فرانس سے انسٹھ ہزار کروڑ میں چھتیس رافل لڑاکو ویمان خریدے ہیں پہلی کھیپ میں چھتیس میں سے پانچ رافل لڑاکو ویمان بھارت پہنچ رہے ہیں جس کے بعد بھارت دنیا کا چوتھا دیش بن جائے گا جس کے پاس رافل لڑاکو ویمان ہیں ابھی فرانس مصر اور قطر کے پاس ہی رافل لڑاکو ویمان ہے رافل ویمان کو وائیو سرہ کی گولڈن ایرو سیونٹین سکوائڈن میں شامل کیا جائے گا جس نے کرگلید میں اہم بھومی کا نبھائی تھی اور بھارت کی سب سے پرانی سکوائڈن میں سے ایک ہے رافل کے رکھ رکھاؤ کے لیے چار سو کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں راج کا دیان رکشہ وششک گئے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے قدیان صاحب آج جب یہ ویمان پہنچ رہے ہیں تو ظاہر ہے تمام ویواد بھی ہوئے تھے اور اس کے باوجود اس کی طاقت پر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے یو پی اے کے سمیہ ہی دوزار بارہ میں اس کی ڈیل ہو چکی تھی لیکن جس طرح سے ایچ ایل کو ہٹا کر اور جس طرح سے نیجی کمپنیوں کو اس میں ڈالا گیا یا ان سب سے جو ویواد پیدا ہوا کیا اس سے کچھ منوبل پر اثر پڑتا ہے نہیں سیناؤں کے منوبل پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ ویواد تو ڈیموپریشن میں ہوتے رہتے ہیں جب بھی کوئی ملٹری کوپنٹ آتا ہے کیونکہ وہ بیٹ ٹکٹ پر چیزز ہیں اس میں سورپشن کا زیادہ شک ہوتا ہے تو اپوزیشن آم سور پر ویواد شروع کرتی ہے بہت کچھ جن کے ٹائم پر بھی یہ ہی ہوا تھا نکلا کچھ نہیں لیکن سیناؤں کے منوبل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ائر کراپٹ بہت اچھا ہے لیکن آدھونک بار پیر میں جب بھی لڑائی ہوگی وہ شوٹ ہوگی فاس ہوگی اور بڑی انٹینٹ ہوگی اور اس میں ائر فورس کا رول بہت اہم ہوگا بھارت کے ائر فورس کی جو بیالیس کارڈن ہونے چاہیئے وہ قریب دیس تک آگے دنی کے اور وہ بھی پران ائر کراپٹ ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم رفال بھی لے رہے ہیں تو سکوٹن سرسیسکٹ ائر کراپٹ اور سکوئے اور مکڈ بھی لے رہے ہیں مکڈ ٹوٹی نائن تو اس سے بھارت کی کچھمتہ بہت بڑے گی وشیش طرح کے آس کے حالات ہم دیکھتے ہیں لڈاک میں چونکہ ہائی اولڈ چونڈ ایریا ہے جہاں کہ بھارت کی چینہ چین کے بجائے بیتر پلزیر میں چونکہ ہمارے ائر پورٹس بھی لیول پر ہیں جہاں وہ جیزا لوگ اٹھا سکتے ہیں تو چینہ ہائی اولڈ چونڈ میں ان کے جو لیننگ ایریا دیں تو کم لوگ اٹھائیں گے تو اس میں رفال جو کہ دنیا کے میں سمجھتا ہوں آج اگر سلنا کریں ائر کراپٹ تو نمبر ثری پر ہیں نمبر ون پر تو امریکن ایف فکٹین ہے پھر رشن سکھوئے فکٹی سیون ہے اور رفال نمبر ثری پر ہے اس کے مقابلے میں ہمارے جو دونوں پڑوسی دیشے جن کے ساتھ ہمارے رشتے خراب ہیں کوئی ائر کراپٹ نہیں ہے جائنا کہ جی ٹونٹی ہے رفال کے خانچت ہے کہ ایک سوٹی میں چار مشن کر سکتا ہے جو جی ٹونٹی نہیں کر سکتا ایک بہت بڑی کشمتہ ہے دوسری اچھی بات ہے کہ جو ہم نے مسائل بالا کوٹ میں استعمال کیتا ہے اگر وہ ہم رفال کو ماؤنٹ کرتے ہیں تو سمیہ لگنا تھا چونکہ میچنگ نہیں تھی تو ہم ہیمر مسائل جو ہے تادیان صاحب لیکن ابھی جو چین کے ساتھ جس طرح سے تناو چل رہا ہے جس طرح سے یہ عاروپ لگ رہے ہیں کہ ہماری زمین پر چینی گھسپیٹ ہو چکی ہے بہت سے سیٹلائٹ ایمیجز بھی ہیں جہاں پر ہم ایک ستھائی نرمال بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا اس ویمان آنے بھر سے اس تناو میں یا چین کچھ قدم پیچھے ہٹائے گا ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھ یہ کوئی دیش لڑائی نہیں چاہتا ہے وشیشتر بھر ہے اگر آپ کو لڑائی روپنے ہیں تو آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا تو اس سے امید ہے چین پر دباو آئے گا اس کے ساتھ اور بھی ساؤک چینی میں آج کے دن پوری دنیا چین کے خلاف ہو چکی ہے چین آئیتھولیٹ ہو آئے تو یہ پریشر تو ہے چین پر اور اس کے آنے سے ہمارے چمتا ہے چین جانتا ہے اگر کوئی مٹویڈ ہوئی تو ہم بڑی سرم پوزیشن میں اے فورس کو لیتے ہیں تو اس پر دباو پڑے گا وہ پیچھے ہٹے گیا نہیں یہ کہنا تو ابھی مشکل ہے بات کی چل رہی ہے وہ اپنے آپ میں ایک پوزیتیو ہے کہ دونوں دیش تناب کے وہ باتشیت تو کر رہے ہیں چار بار ہمارے میلٹری کمانڈر مل چکے ہیں پانچیو میٹنگ ہونے والی ہے تو اس کے ضروری ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ چین پر دباو آئے گا بہت شکریہ راج کادیان صاحب ہم سے باتشیت کرنے کے لئے